بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمپلائی ایس ٹی وی بڑی زبردست قسم کی بریکنگ نیوز ہیں دو تین آپ کے ساتھ سیئر کروں گا میرے ساتھ رہیے گا ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت اٹھکی ہوئی ہے بارہ سے پندرہ پرسنٹ پر اور ملازمین بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے پچاس فیصد سے کم کمپرومائز نہیں کرنا تو اور دوسری بڑی خبر ابھی ابھی باوسک ذرائع سے خبر ملیا کہ پنجاب حکومت ایڈ اڈوانس دینے جاری ہے ایڈ سے پہلے اڈوانس تنخواہ جو ہے وہ جون کی ملنے جاری ہے چلتے ہیں جی آج کی مزید خبروں اور ڈٹیل کی طرف جیپ حکومت اگیقہ کی طرف سے اسلامہ بار دھرنے کے لیے بقیدہ شیڈول جاری کر دیا تمام دفاتر سے روان کی سو بس آٹھ بجے سے سلے کر ساڑھے آٹھ بجے تک پشاور موٹر پر آمد ساڑھے آٹھ بجے تک پورا شیڈول جو ہے بارہ بجے تک دو بجے تک جب تک بجٹ انونس نہیں ہوگا اس وقت تک پورا کا پورا شیڈول جو اگیقہ نے جاری کر دیا اور بلکل حکومت اس بات پر بلکل اٹکی ہوئی ہے کہ تنخواہیں جو ہیں پندرہ سے بیس فیصد تک بڑھائی جائی کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہر جو اخبارات ہوتی تھی ان میں اپنے اپنے ذرائع سے خبریں ہوتی تھی کچھ کہتے تھے پندرہ پرسنٹ کچھ بیس تیس پینتیس یا چالیس پرسنٹ تنخواہوں کے حوالے سے خبریں آتی تھی لیکن اس دفعہ سے ہوا کہ ایک ہی خبر جیسے ایک پریس ریلیز دی جاتی ہے پوری اخبارات میں پہلے دس سے لے کر پندرہ کی دی گئی اس کے بعد پندرہ سے لے کر بیس فیصد تک تنخواہوں میں اضاف ہے جو ہے وہ کیا جائے گا اس حوالے سے ایک بڑی خبر دی گئی اور تمام اخبارات میں سیم اسی طریقے سے جیسے ایک پریس ریلیز وزارت خزانہ کی طرف سے یہ حکومت کی طرف سے بنا کے دی جاتی ہے بلکل ایٹ اس بلکل اسی طرح یہ خبر دی گئی کہ پندرہ سے بیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا اور دیکھنا چاہتے تھے کہ سرکاری ملازمین کا اس پر کیا ریاکشن آتا ہے تو سرکاری ملازمین نے اس کو بلکل مسترد کر دیا اور ٹوٹلی طور پر حکومت جو ہے وہ اپنا احتجاج کے لیے پورا جو اپنا ایک سیٹ اپ تیار کیا جا رہا ہے پورے پاکستان سے تمام ملازمین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بارہ جون کو وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے اور بڑا احتجاج کریں گے اور اپنے مطالبات منوائیں گے اس کے علاوہ ایک طرف تو حکومت کے پاس بلکل یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ تنخواہیں بڑھائے اور دوسری طرف دیکھیں دو تین مسئلے بڑے پیدا ہوئے ہیں ایک تو جو ملازمین کو گیارہ کروڑ کا ازازیہ دینے کی منظوری بقیدہ طور پر دے دی گئی ایڈمیسٹریٹو جو ملازمین ہیں ان کو یہ منظوری دے گئی اور سرکاری ملازمین کے ازازیہ پر دیے جانے پر بھی اعتراض جو تمام ملازمین کو ہو گیا کہ ایک طرف تو حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ تنخواہیں اور پینشن نہیں بڑھا رہی اور دوسری طرف سے کتنے کتنے کروڑ کا ازازیہ دے رہی ہے اور اس کے علاوہ بجڈ میں دو ہزار روپے کے اضافی ٹیکس لگے گے پہلی بار ریکار ٹیکس نافذ ہوں گے آئی ایم ایف کا بارہ ہزار نو سو روپے ٹیکس حدف دینے کا بڑا مطالبہ پاکسان عالمی ادارے کے آٹھ عرب روپے کرز جو ڈالر کرز کی درخواست دینے کی جو یہ سخترین شرائط وہ بھی سامنے آگی اس طریقے سے جو حکومتیں ہیں وہ بھی صوبائی حکومتیں پریشان ہے وفاق کے زیادہ تنخواہیں تجویز کرنے سے نیا مسئلہ پیدا ہو گیا مرکزی حکومتیں تنخواہوں میں پندرہ سے بیس فیصد اضافہ اور س سفری لانس میں بڑھانے کی جو تزویز دی ہے اس کے بعد جو خیبر پختوخہ کی جو تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کے لیے ان کے نیا بجٹ زمین میں بجٹ لانا پڑے گا تو اس کو چاہیے یہ تھا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں پہلے وفاق کا بجٹ آتا اور اسی ترتیب کے ساتھ سے جو صوبائی حکومتیں وہ بجٹ اپنا پیش کرتی ہیں لیکن خیبر پختوخہ نے جلدی کی اور بجٹ پہلے پیش کر دی اب اگر دوبارہ تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے پ پندرہ یا بیس فیصے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ ان کو بجٹ ریوائز کرنا پڑا زمینی بجٹ دینا پڑے گا اس کے علاوہ خبر ایک اچھی خبر بھی آپ کو دیتا چلوں کہ سی ڈی اے کی جو کیپیٹل ڈیویلپنٹ آتھارٹی ہے اس فنانس ونگ نے ایک لیٹر جاری کیا جس میں ان کو تنخواہیں جو ہیں ایڈ اڈوانس پر جلدی دی جاری ہیں اور اس کا بقیدہ نوٹفکیشن بھی جاری ہو جائے اسی طرح پنجاب کے بارے میں باوسوک ذرائے سے یہی خبر آ رہی ہے کہ پنجاب میں بھی ایڈ اڈوانس دی جائے گی تھانکس ورانچ